بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی بات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید شبان کے مہینے میں بس ایک عدد لونگ لے کر اس پر اللہ سمد پاڑ لو اور اس لونگ کو اپنے گھر میں بتائی گئی جگہ پر رکھ دو یہ عمل کرتے ساتھ ہی اپنی کھلی آنکھوں سے کرشمیں اور موزے ہوتے دیکھو گے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری قسمت اس طرح سے بدلے گی جیسے قسمت بدلنے کا حق بنتا ہے ہر قسم کی رزق کی تنگی گھر میں پیسے اور دولت کا نا آنا اور ہر قسم کی غربت یہ عمل کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور گھر میں بوریاں بھر بھر کر رزق دولت اور پیسہ آنے لگے گا گھر میں اس طرح سے دولت آئے گی جس طرح برسات میں بارش آتی ہے پیارے بہن بھائیو پھر چاہے آپ رزق دولت اور پیسے کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں بے برکتی آپ کا مسئلہ ہے یا پھر آپ بہت جلد بہت زیادہ دولت کے مالک بن جانا چاہتے ہیں تو ماہشبان کا مہینہ چاہ رہا ہے اس مہینے میں بس ایک عدد لونگ لے کر اللہ حسومت کا یہ عمل ضرور کر لیں یہ دولت کا عمل ہے کرنے میں بھی آسان ہے اس عمل کو کرنے میں محض آپ کے دو منٹ لگتے ہیں لیکن یہ دو منٹ کا عمل آپ کی زندگی اور تقدیر کو بدل دیتا ہے ایک لونگ اور اللہ حسومت کے اس عمل کو کرنے سے گھر میں دولت آتی ہے پیسہ آتا ہے ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے گھر میں دولت ہی دولت اور پیسہ ہی پیسہ ہو جاتا ہے یہ عمل نہ صرف دولت کے حوالے سے خاص ہے بلکہ یہ بہت زیادہ فضیلت اور برکت والا عمل ہے اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بے برکتی اور نحوسیت کا خاتمہ ہو جائے گا ایسے بہن بھائی جن کی یہ شکائط رہتی ہے کہ ان کے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے ان کی زندگی میں ان کے کاروبار میں یعنی گویا ہر چیز میں منحوسیت اور بے برکتی چھائی ہوئی ہے وہ بھی اس عمل کو ضرور کر لیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی منحوسیت اور کاموں میں آنے والی رکاوٹیں ایسے دور ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں جس کے بعد آپ کا ہر رکا کام بننے لگے گا جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں یا تو رشتے آتے نہیں یا دیکھنے آتے ہیں لیکن انکار ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی خاص ہے اگر اللہ تعالی پر یقین اور بھروسہ رکھ کر کریں گے تو آپ کا ہر کام ایسے ہوگا جیسے ہونے کا حق بنتا ہے کیونکہ پیارے بہن بھائیوں یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ اللہ حسمت کا عمل ہے اللہ حسمت اللہ تعالی کا عصم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بے نیاز ظاہری بات ہے اللہ کی ذات ہر چیز سے بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن اس کائنات میں بسنے والے ذرے ذرے کو ہر ایک جاندار کو ہر بے جاندار کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کی ذات مخلوق سے بے نیاز ہے لیکن مخلوق کو قدم قدم پر اللہ کی ضرورت ہے اللہ حسمت نہ صرف اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی صفت ہے بلکہ یہ بہت ہی طاقت ورح مبارک عصم مبارک ہے جو کوئی بھی اللہ حسمت کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالی پھر اس کو بھی بے نیاز بنا دیتے ہیں اسے دوسری مخلوق کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں رہتا کہ دوسروں پر اسے انسار کرنا پڑے نہ تو رزق اور دولت کے حوالے سے اللہ حسمت پڑھنے والے کا انسار دوسری مخلوق پر رہتا ہے اور نہ ہی کسی اور معاملے میں وہ جتنا چاہتا ہے جتنی خواہش کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دولت اتنی عطا فرما دیتے ہیں یا وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کی جو حاجت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ حسمت پڑھنے والے کی ہر حاجت اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پوری فرما دیتے ہیں اس لئے پیارے بہن بھائیوں پھر چاہے آپ بہت زیادہ دولت اور پیسے کے مالک بننا چاہتے ہیں بڑا گھر بڑی گاڑی لینا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں جو مسائل ہیں جو پرشانیاں ہیں رشتے نہیں ہو رہے یا پھر آپ کا کاروبار نہیں جا رہا یا آپ کسی مقصد میں کامیاب ہونا جا رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو بس اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی پر بھروسہ رکھ کریں آپ ہر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس عمل کی بات کر لیتے ہیں عمل کو کرنے کے لیے بس آپ کو ایک قدر لونگ کی ضرورت پڑے گی لونگ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے آپ اپنے گھر کے بورچی کھانے میں جائیں آپ کے گھر میں بھی لونگ ضرور مجود ہوگا کیونکہ لونگ کو گھروں میں مسالے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن یہ مسالے سے بہت بھڑ کر ہے لونگ کے طبیعی فائد بھی بہت زیادہ ہیں حکیم حضرات لونگ کو ایک جڑی بوٹی تصور کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ طاقتور ہے لونگ کے استعمال سے جسم اور میدے میں جو پلنے والے نقصان دے جراسیم ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ پیٹ اور میدے حازمے کے نظام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے پیٹ کے امراج دور کرتا ہے حازمے کا مضبوط کرتا ہے مو سے آنے والی بدبو کا خاتمہ کر دیتا ہے دانتوں کے درد کو دور کرتا ہے لیکن آپ نے اکثر وظائف اور عملیات میں بھی لونگ کو استعمال ہوتا ضرور دیکھا ہوگا اور اس کی ایک سب سے بھڑی وجہ ہے کہ لونگ کے اندر ایک خاص قسم کا تیل موجود ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ پکیزہ اثرات رکھتا ہے لونگ کی خشبو سے شیطان اور برے جو بلائیں ہوتی ہیں جب برے اثرات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں لونگ شیطان کو بگاتا ہے بلاؤں کو بگاتا ہے آپ کو برے اثرات سے بچاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے وظائف اور عملیات میں اکثر اوقات لونگ کو استعمال کیا جاتا ہے تو عمل کو کرنا کیسے ہے غور سے سن لیں کیونکہ آپ نے بالکل ایسے ہی اس عمل کو کرنا ہے تب ہی آپ کو پورا پورا فائدہ ہوگا تو پیارے بہن بھائیوں اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دل میں اپنی مقصد کا سوچ لینا ہے جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ عمل ہے ہی خاص کر دولت اور پیسے کے لیے لیکن اس عمل کو مرکاوٹیں پریشانیاں مختلف کاموں میں جو آپ کے بن ہی رہے ہوتے کاموں میں آنے والی پریشانی اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں حاجت کے بارے میں سوچ لینا ہے کہ آپ کوئی مسئلہ دور کرنا چاہ رہے ہیں کوئی پرشانی کے لیے سمل کو کر رہے ہیں یا دولت اور پیسے کے لیے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی حاجت کا دل میں سوچ لینا ہے نیت کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے بورچی خانے میں جانا ہے اور صرف یہ ایک عدد لونگ لاکر اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے یا اپنے سامنے رکھ لینا ہے اگر سامنے رکھیں تو اپنے درود شریف پڑ لینا ہے کوئی سبھی درود پڑ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ فائدے مند رہتا ہے تو ایک بار آپ نے درود شریف پڑ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پوری 101 بار پڑنا ہے یعنی آپ پڑیں گے اللہ سمد یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑیں گے اللہ سمد یہ دو بار ہو گیا اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پوری 101 بار پڑ لینا ہے اللہ سمد اللہ سمد کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مطلب ہوتا ہے بے نیاز بزرگوں کا کہنا ہے کہ پھر جو کوئی بھی اللہ سمد یعنی اللہ تعالیٰ کے اس عصہ مبارک کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پھر بے نیاز کر دیتے ہیں اس کو رزق اور دولت کے لیے دوسروں پر یعنی دنیا پر انسان نہیں کرنا پڑتا تو آپ نے 101 بار اللہ تعالیٰ کا یہ عصہ مبارک اللہ سمد پڑ لینا ہے پیارے بہن بھائیوں جب آپ 101 بار اللہ سمد پڑ لیں تو اس کے بعد آپ نے 101 بار ہی پڑنا ہے استقفر اللہ یعنی آپ پڑیں گے استقفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑیں گے استقفر اللہ یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ نے پورے 101 بار استقفر اللہ پڑ لینا ہے پیارے بہن بھائیوں ہمارے بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ سے بہت سے ایسے کام ایسے خطائیں ہوئے ہوتی ہیں جس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی ہوتی لیکن جب کوئی بھی شخص اللہ سے معافی طلب کرتا ہے استقفار کرتا ہے اپنے کیے گے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی نہ صرف جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں جیسے کہ بابا فرید نے کیا خوب کہا ہے بابا فرید جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑے بزرگ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی کہ وہ قسمت کا حال دیکھ سکتے تھے کسی کا بھی چہرہ دیکھ کر تو بابا فرید کا کہنا تھا کہ میں نے بہت سے ایسے چہرے دیکھی ہیں جن کے ماتھے پر بہت زیادہ رزق لکا ہوا تھا دولت لکھی ہوئی تھی لیکن وہ روٹی سے بھی محتاج تھے اور اس کی وجہ تھی کہ ان کے ہاتھوں سے ایسے گناہ ہو گئے تھے جو گناہ ان کی دعاؤں کو کبھی نہیں قبول ہونے دے رہے تھے اور رزق کو بھی ان سے دور لے گئے تھے اس لئے پیارے بہن بھائیوں یہ شبان کا مہینہ ہے یہ بہت مبارک مہینہ ہے شبان کا مہینہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اس لئے اگر اس مہینے میں آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے بعد آپ کی قسمت میں جو رزق دولت ہے جو اب تک آپ کو صرف آپ کے کیے گئے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں مر رہا انشاءاللہ تعالیٰ رزق دولت بھی ملے لگے گا اور آپ کی دعاوں کی قبولیت بھی بڑھ جائے گی جب آپ ایک سو ایک بار استغفراللہ بھی پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی خواہش ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں اس کو مانگ لینا ہے پیسہ مانگیں دولت مانگیں یا جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے ایک بردروشری پڑھ لینا ہے اب پیارے بہن بھائیو آپ کے پاس جو لونگ ہے جو آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے یا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے غور سے سن لیں اس لونگ کو آپ نے اپنے گھر میں ایسی مقصود جگہ پر رکھ دینا ہے جو پکیزہ بھی ہو اور جہاں آپ اپنی قیمتی چیزیں وغیرہ بھی رکھتے ہوں جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی علماری ہے دراز ہے جہاں آپ اپنا قیمتی اسمان رکھ رہے ہوتے ہیں پیسہ زیور وغیرہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس لونگ کو وہاں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تو آپ نے اسے کسی گھر میں پکیزہ جگہ پر رکھ دینا ہے لیکن موضوع یہی رہتا ہے جہاں آپ اپنا قیمتی اسمان رکھتے ہیں ہر گھر میں ایسی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے پیسے رکھتے ہیں زیور رکھتے ہیں وہاں آپ اس لونگ کو رکھ دیں پیارے بہن بھائیو جیسے ہی آپ اس لونگ کو اس مقصود جگہ پر رکھ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام کاموں میں جتنی بھی رکافٹیں تھیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کو وہاں وہاں سے رزق دولت اور پیسہ آنے لگے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور آپ کے جتنی بھی ایسے کام تھے جو بان رہی رہے تھے رکافٹیں آ رہی تھیں وہ رکافٹیں بھی انشاءاللہ ایسے دور ہو جائیں گی جیسے دور ہونے کا حق بنتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں ماشاءاللہ ہی سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دپا دیں اور آل نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کا لیجیے گا جزاک اللہ